ایک لبے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تار دارے ختمین ابو عطاندہ بات یہ ہے سیون چریف کے عوام کا حال کہ ہم ان کی اندار ان کی مدد کے لیے یہاں کو پہنچیں اور انہوں نے مسجد کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے مسجد کی دیواریں اگروا گرا کے اس کے بعد یہاں مسجد کے اوپر جو ٹرک راشن ہو رہا تھے اس پہ حملہ ور ہو چکے ہیں اور یہ لوٹ مار مچائی بھی انہوں نے تو اب بتائیں کہ ان کی مدد کیسے کی جائے کہ یہ لوگ مسجد کے تقدس کا بھی کوئی اعترام نہیں کرتے نہ ان کو مسجد سے کوئی لینا دینا نہ ہی کسی چیز سے مسجد کو لوٹ مار کرنی ہے جبکہ ہم نے سوچا تھا کہ بڑے تمام جن کو سمان دیا جائے گا عزت نفس ان کی رکھی جائے گی لیکن انہوں نے خود مسجد کو ہی تقدس کو پامال کیا مسجد کے دروازے دیواریں سب گراتے ہوئے اندر پہنچے اور ٹرکوں پر لوٹ مار انہوں نے شروع کر دی تو یہ ہے عوام کا حال ہزار ہاں عوام نے یہاں پہ حملہ بولا ہوا ہے تو اب ان کا کیا کر سکتے ہیں اور ہم اس کو انہیں کے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کوئی یہاں پہ آئے اور ان کی مجد کرے ان کی مجد کیسے کی جا سکتی ہے ان کے جب حالات ایسے ہیں کہ یہ لوگ دینی تنظیم کو ہی لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں نہ مسجد کا خیال نہ ہی مسجد کے اعترام کا خیال ہوا تین مارچ بچے سارے کسی کو کوئی اعترام نہیں مسجد کا اور یہ لوگوں نے لوٹ مار مچائی بھی ہے تو میری دعوام ناس سے گزارش ہے کہ سیون چریبیا سندھ کے اوپر جو ہے امداد کو لے کے نہیں آئیں کیونکہ یہ لوگ لوٹنے سے بعد نہیں آئیں گے اللہ کے عذاب سے یہ نہیں دیکھتے ہیں سندے بھی پڑھ رہے ہیں پتر بھی پڑھ رہے ہیں ہم سمجھا رہے ہیں انہیں سمجھے مجد بھی شہد کر دی کہ یہ کل بھرماشی ہو رہی ہے ہم تو دیکھ لو ہم نے تو حج ہو دی ہیں آپ کے سامنے کہ لوٹنو بھائی ہماری جان مجھدو بس اب آپ کو جو صحیح لگے تو آپ لیانا ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے آپ کو بھی دیکھا رہے ہیں اللہ حافظ